آج کی ویڈیو میں میں آپ کو گریوٹ ڈیزائنر فری کراس پلیٹ فارم ویکٹر ڈیزائن ٹول کی مدد سے ایک آئیکن ڈیزائن کرنا سکھاؤں گا تو چلیں شروع کرتے ہیں ڈیٹرٹس پر خوش آمدید میرا نام شاہ مہیند دین ہے آج گریوٹ ڈیزائنر کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں آئیکن ڈیزائن کرنا ایک سمپل سا ہوم آئیکن ڈیزائن کریں گے مقصد اس ویڈیو کا یہی ہے کہ آپ کو گریوٹ ڈیزائنر کی پاور کے مطالق بتایا جا سکے کہ یہ کتنا پاورفل ٹول ہے اور اس کے ذریعے کوئی بھی کام آسانی سے ویکٹر ڈیزائننگ کا کوئی بھی کام آسانی سے کیا جا سکتا ہے وہ کام جو آپ پیڈ سافٹر جنہیں ہم چوری کر کے استعمال کرتے ہیں کریک کر کے استعمال کرتے ہیں وہ اس فری ٹول کی مدد سے بھی آسانی سے کیا جا سکتے ہیں تو ایک سمپل سا آئیکن بنائیں گے پین ٹول کی مدد سے اور اس کے لیے میں گریوٹ ڈیزائنر کے اندر ایک 256 بائی 256 کا جو ہے ڈاکومنٹ وہ کر لیتا ہوں یہ دیکھیں اور اب میں یہ کرتا ہوں کہ یہاں پر گریڈ کو آن کر لیتا ہوں یہ ڈاکومنٹ کے اندر یہ گریڈ یہاں سے آن کی جا سکتی ہے اور گریڈ کی جو ویڈ تھے وہ میں ایٹ پکسل بائی ایٹ پکسل کر دیتا ہوں یا اگر ہم بڑھانا چاہیں میں 16 بائی 16 کر کے دیکھتا ہوں میرا خیال ہے یہ 16 بائی 16 میں ٹھیک رہے گی میں پین ٹول یہاں سے لوں گا یہ پین ٹول ہے پات ٹول پی اس کی شارٹ کٹ کی ہے اور یہاں آکے میں یہ کروں گا سب سے پہلے کہ یہ جو فل ہے اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور جو بارڈر ہے یہ سٹوک ہے وہ 3 پکسل کر دیتا ہوں سمپلی پین ٹول کو میں سیلیک کروں گا اور چار خانے گریڈ کے یہاں سے چھوڑ دوں گا ایک دو تین چار اور یہاں سے میں سٹارٹ کروں گا یہاں پر ایک کلک کیا میں نے اور نیچے لے آیا آپ دیکھ لیجیے اپنے حساب سے کتنے خانے لے کے آنا ہے میں اسے جو ہے وہ چھے خانے نیچے لے کے آیا اور اب میں اپنا جو موس ہے اس کو رائٹ ہینڈ سائٹ کی طرف مو کر رہا ہوں اور گریڈ کے جو تین ہانے ہیں وہ میں اسے رائٹ ہینڈ سائٹ کی طرف لے کے گیا اور اب ہم اوپر کی طرف مو کریں گے اس کو اوپر لا کے دو ہانے اوپر لا کے میں نے یہاں پر کلک کیا ایک سمپل اور اب میں نے اسے دوبارہ سے رائٹ ہینڈ سائٹ کی طرف لے کے گیا اور ایک اور کلک پھر نیچے لے کے آیا ایک کلک اور اور پھر تین ہانے ادھر اور ایک اور کلک اور اب ہم آخری کلک یہاں پر کریں گے ڈبل کلک کریں گے تو یہ ایک ہمارا جو پاتھ ہے وہ بن گیا ہے وی پریس کروں گا کی بورڈ سے اور اس کو میں نیچے موو کر لوں گا یہ دیکھئے میں نے نیچے موو کر لیا ہے اس کو آپ زوم کر سکتے ہیں موس ویل کی مدد سے اور ایڈجیسٹ کر لیں اپنے حساب سے اب میں یہ کرتا ہوں کہ دوبارہ سے پی پریس کروں گا اور پین ٹول کو دوبارہ سے سیلیک کروں گا اور یہاں سے ہم سٹارٹ لیں گے یہاں پر میں نے کلک کیا ایک اور پین ٹول کو میں اوپر کی طرف لے آیا ادھر دیکھیں بالکل میڈ میں یہ اور یہاں پر ایک کلک کر دی میں نے اور اب پین ٹول کو لے کے جاؤں گا میں اس سائٹ پر یہاں تک اور ایک اور کلک یہاں پر ڈبل کلک کرنی ہے میں نے تو دو جو پاتھ ہیں ہمارے وہ بن گئے ہیں اب یہ ہمارا جو گھر کا آئیکن ہے یہ آلموس کمپلیٹ ہو گیا ہے لیکن ایک چیز میں اور یہاں پر اضافہ کر دو یہ اس سے تھوڑا بہتر لگنے لگے گا دوبارہ سے پین ٹول کو سیلیک کیا اور یہاں تک میں لے کے آیا ایک کلک کی اور نیچے لے کے آیا اور ایک اور کلک کر دی یہاں پر ڈبل کلک کریں گے تو پاتھ جو ہے تین پاتھ ہمارے جو ہیں وہ اب بن چکے ہیں اور ہمارا گھر جو ہے گھر کا آئیکن جو ہے وہ تیار ہے اب میں اس آئیکن کو اگر موو کرنا چاہوں اگر سیو کرنا چاہوں پی ان جی کے طور پر یا اس وی جی کے طور پر تو میں اسے بالکل سیو کر سکتا ہوں سب سے پہلے میں یہ کروں گا کہ یہاں سے جو بیک گراؤنڈ کلر ہے وہ ختم کر دوں گا وائٹ ہے اس وقت میں اس کو اس کے اپیسٹی اے جو ہے وہ زیرو کر دی اپیسٹی اس کی زیرو کر دی تو یہ دیکھیں بیک گراؤنڈ پیچھے سے ریموو ہو گیا ہے اور اب میں فائل میں جا کے ایکسپورٹ اور پی ان جی ایمیج اور جہاں پر مجھے اس کو سیو کرنا ہے ڈیسٹ ٹاپ پر میں سیو کر لیتا ہوں وہاں پر میں جگہ کا تائن کیا اور ہوم آئیکن اور سیو دیکھیں یہ ہوم آئیکن پی ان جی میں سیو ہو گیا ہے ڈیسٹ ٹاپ پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ڈیسٹ ٹاپ ہم اوپن کر لیتے ہیں اور یہاں پر یہ آئیکن جو ہے ہمارا پی این جی میں ٹو فٹی سکس بائی ٹو فٹی سکس سائز میں موجود ہے اگر ہم اس کو سیو کرنا چاہے ہیں ایس وی جی کے طور پر تو ایکسپورٹ اور یہاں سے آپ سکیلیبل ویکٹر گرافکس یا ایس وی جی سیلیک کر سکتے ہیں آپ ایکسپورٹ پر کلک کریں اور یہاں سے آپ فارمیٹ میں سے ایس وی جی بھی منتخب کر سکتے ہیں ایکسپورٹ کر لیں اس کو اور ڈیسٹ آپ پر ہوم کے نام سے صرف اور یہ ہمارا جو ہے ڈیسٹ آپ کے اوپر یہ ایس وی جی میں بھی یہ آئیکن آگیا ہے تو امید ہے یہ چھوٹا سا ٹیٹوریل جو ہے وہ آپ کو پسند آیا ہوگا چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اس پاورفل ٹول گریوٹ ڈیزائنر کو استعمال کرنا سیکھئے اور اس کے ذریعے اپنا اور فری لانسنگ کا ورک جو آپ دیگر کلائنٹس کے لئے کرتے ہیں وہ کیجئے یقین مانیے یہ بہت پاورفل ٹول ہے اور یقیناً آپ اپنا اور کلائنٹس کا جو کام کریں گے تو آپ کو اس میں مزہ آئے گا سیٹس فیکشن ملے گی کہ آپ کچھ اوری کا ٹول نہیں استعمال کرے بلکہ ایک مفت ٹول جو ہے وہ استعمال کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ایک بار پھر التماس کروں گا اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے بلکہ ایکن کو دبائیے اور ویڈیو دیکھتے رہیے شیئر کرتے رہیے اور کچھ نیا سیکھتے رہیے